اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ اسلامی ریاست کس طرح کی ہوتی ہے؟ ایک مسیح عورت سلطان صلاح الدین عیوبی سے کہتی ہے کہ میرا شہر تمہاری قید میں ہے اب مجھے خرچہ بھی تم دو سلطان اس جنگی قیدی کو ازاد کر کے دونوں کو گھر تک پہنچنے کا خرچ دے کر اقصد کرتا ہے اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے؟ القدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی اور ان کے فوجی کمانڈر فیدیہ میں ملنے والی رقم کو دشمن قیدی دشمن کے قیدی سپائیوں پر یہ کہہ کر خرچ کرتے ہیں کہ یہی فقراء ہے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے ساری عمر آپ کے خلاف جنگ لڑی آپ کو تکلیف پہنچائی فرمایا کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ مدورہ کے قاضی تھے اور یہ کہہ کر اپنا عصیفہ پیش کرتے ہیں کہ اب لوگوں کے مابین کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا جب مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو قاضی کی ضرورت یہ کیا ہے آپ نے عصیفہ دے دیا ساری ریاست میں صرف خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھوکھا نہیں سوتا اسلامی ریاست ایسی ریاست ہے ساری دنیا نئے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے سوائے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی بیٹی کے نئے کپڑے جھوٹے کے لیے روتی ہے تو خلیفہ وقت کہتا ہے کہ بیٹی میرے پاس پیسے نہیں ہے ایسی ہوتی ہے اسلامی ریاست تار تاریوں کی طرف سے ساری دنیا کو تہو بالا کرنے کے بعد تار تاری ہی اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں ایسی ہوتی ہے اسلامی ریاست دنیا میں سب سے بڑی قوت ہونے کی وجہ سے خلیفہ حرون و رشید سر اٹھا کر بادنوں سے کتاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جہاں چاہو برسو سب اللہ کی مخلوق ہے اس قینات کے اندر جو کچھ پیئے پر بردگار کی مخلوق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں منادی سڑکوں پر گھومتا ہوا آواز دیتا ہے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے کھانے پینے لباس حتیٰ کے شادی کے لیے تو کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ وہاں پر سب خوشحال تھے یہ تھی اسلامی ریاست اسلامی ریاست ہی سب سے ترقی یافتہ ریاست تھی تمام تر نئے اجداد سامنے آتے تھے عربی زبان دنیا کی نمبر ون زبان موجود تھی اندلس کو روے زمین کی یونیورسٹی کہا جاتا تھا محمد الفاتح سترہ سال کی عمر میں دنیا کا سب سے طاقتوار حکمران بنا تھا بائیس سال کی عمر میں قصد دنیا کو اس نے فتح کیا تھا سترہ سالہ عسامہ بن زید اکابر صحابہ کے لشکر کی قیادت کرتا تھا یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست جراد کے میدان میں آج بھی استعمال ہونے والے بیشتر حالات کو اسلامی ریاست میں ایک مشہور ڈاکٹر نے اجاد کیا تھا اسلامی ریاست اسلامی ریاست تھی فوجی علمی فکری اقتصادی تہذیبی ہر لیاست سے دنیا کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھا وہ وجہ تھی اسلام